شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے قبر وہ مقام ہے جہاں سے قیامت کا آگاز ہو جاتا ہے عورت کی قبر گہری ہوتی ہے جہنم میں سب سے زیادہ تداد عورتوں کی ہوگی اس کی بڑی وجہ یہ اللہ کی حدوں کو قراز کرتی ہیں ایک شخص قویت میں مردوں کو گسل دیا کرتا تھا پھر قویت اور عراق کی جنگ شروع ہو گئی پھر یہ شخص سعودی عرب چلا گیا وہاں جا کر اس نے یہی نوکری حاصل کر لی یہ مردوں کی تدفین خود کرتا وہاں لوگوں میں اسی حصیح سے معروف ہو گیا یہ شخص کہتا ہے ایک دن مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ ایک عورت کی تدفین کرنی ہے چنانچہ میں قبرستان گیا اس کے بعد میں ان کے گھر چلا گیا میں وہاں بیٹھ گیا کہ جنازہ تیار ہوکا نکلے کہ اتنی میں میں نے چار باپردہ عورتوں کو وہاں سے تیزی سے نکلتے ہوئے دیکھا ان عورتوں پر گبراہر تاری تھی مگر میں نے ان سے کچھ نہ پوچھا تھوڑے وقفے کے بعد ایک عورت نکلی جو مردہ عورتوں کو گسل دیتی تھی اس نے مجھ سے عورت کو گسل دینے میں مدد طلب کی میں نے اسے کہا یہ کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو گسل دے اس نے مجھ سے کہا میت کا جسم بہت وزنی ہے میرا جواب سن کر وہ اندر چلی گئی پھر اس نے کچھ عورتوں کی مدد سے گسل دیا اور کفن پہنایا پھر اس کے رشتہ دار جنازہ اٹھانے کے لیے اندر گیا جنازہ اتنا وزنی تھا بارہ لوگوں نے مل کر جنازہ اٹھایا جب ہم قبرستان پہنچے تو سب لوگ تھک چکے تھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ اتنا وزنی جنازہ تو ہم نے زندگی میں نہیں اٹھایا جب لاش کو لہد میں اتارا گیا تو لاش خود با خود پھیلنے لگی حتیٰ کہ لاش بے تہاشا پھول گئی اس منظر کو دے کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر ہم نے اس کی ہڈیوں کی چڑ چڑہ ہٹ سنی جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں میں نے با مشکل اس کا چہرہ قبلہ کی جانب کیا اتنی میں اس کے چہرے سے کفن ہٹ گیا تو دیکھا اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھیں باہر کو آ رہی ہوں ہم اس خوفناک منظر کو دے کر بہت ڈر گئے اور جلدی سے قبر سے باہر آ گئے کچھ دنوں بعد میں ان کے گھر گیا تو مجھے مرنے والی عورت کی بیٹی ملی بیٹی نے مجھے قسم دے کر کہا قبر میں میری ماں کی حالت کیسی تھی میں چاہتا تھا کہ میں اس کو جواب نہ دوں مگر وہ اپنی زد پر ڈٹی رہی میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا اس نے کہا جب ہم نے گسل دیا تو میری والدہ کا چیرہ کالا ہو چکا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری والدہ نے کبھی نماز نہیں پڑھی میری والدہ بہت زیادہ فیشن کرتی تھی وہ ہمیشہ فیشن میں رہتی میری والدہ میں شرم و حیاء نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا ایسے مناظر دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں حدیث میں ہے کہ عرد کے لئے جنت حاصل کرنا انتہائی آسان ہے وہ گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے اور اپنے شور کی اطاعت کرے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی آنا جیسی مائے ہوں تو بیٹے حسن حسین جیسے بنتے ہیں